اور خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے جہاں کراچی میں جبدی گمشدگان افراد کی پیانوں کے جانب سے کراچی پریس کلپ کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہرے میں شیعہ ازداروں کی مائیں بہنیں بیٹیاں اور معصوم بچوں نے شرکت کی جنہوں نے ہاتھوں میں پلیکارز بینرز اور اپنے پیاروں کی تصویر اٹھا رکھی تھی مزید جانیں گے اس ریپورٹ میں مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے لاپتہ شیعہ اصیران کے اہل خانہ نے کہا کہ ملک کے مقتدر اور امن و امان کو یقینی بنانے والے ادارے قانون کی پاسداری نہیں کریں گے تو عوام کس طرح قانون کے پابند رہ سکتے ہیں گھر کے ایک فرد کے پوری سرار طور پر غائب ہو جانے کا درد اس کے اہل خانہ ہی جان سکتے ہیں ہم نے ہر دروازہ کھٹکٹایا تاہم تمام کوششوں کے باوجود ارباب اقتدار کی سرد مہری کے باعث بازیابی کی مہم کے نتائج آٹے میں نمک کے برابر ہیں دو افراد کی کراچی سے ازادی کے بعد یہ سلسلہ رک گیا اور اب تک کراچی میں موجود چودہ افراد ہیں جن میں سے کسی کو بھی رہا نہیں کیا گیا جبکہ بعض افراد کے نام تیہ ہو چکے تھے کہ ان کو جلد ہی رہا کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ ہم ملک عزیز پاکستان کے ذمہ دار افراد اور اداروں کو یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ شیعہ قوم محبی وطن قوم ہے اور اس ملک کے آئین اور قانون کی پابندی اپنا فرض اولین سمجھتی ہے لہٰذا یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اگر کسی نے بھی کوئی جرم کیا ہے تو اس کو قانون کے دائرے میں لاکر عدالتوں میں پیش کریں اگر ان کا جرم ثابت نہیں ہے تو ان کو ازاد کریں اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ اس ملک میں شیعہ دشمنی کی جا رہی ہے